بھائی نو بجے واقعی انس دن حملہ ہونا تھا یہ تو واقع ہے حملہ ہونا تھا راجستان سے ہونا تھا مزائلوں کا حملہ ہونا تھا ساری دنیا کو پتہ تھا اور ایک دفعہ تھوڑی یہ ہوا ہے یہ تو کوئی تیسری چوتھی دفعہ تیاری کی ہے سردارہ یا سادی کا کلپ دکھایا جس میں وہ ابھی نندن اور پاکستانی آرمی اور پاکستان سکتا ہے اس کو کسی نے گوھر ہی نہیں کیا کیا اس کو دو تین دفعہ چلائیں آج بھی چلیں کل بھی چلیں پرسے چلائیں گے وہ کہتا ہے کہ وہاں وزیراعظم نہیں آئے وزیرا خارجہ موجود ہے چیف آف آرمی سٹاف آئے اس کے بعد وہ کہتا ہے ماتھے کے پسینہ تھا اور ٹانگے کام پر رہی تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کہہ رہا ہے اور یہ نواز شریف بھی فرمایش پر کہہ رہا ہے اور نواز شریف کو پشت پنا یہ ایک عرب ملکی اور انڈیا کی اور امریکہ کی کہ افغانستان میں ٹیررزم ہوتا اور انڈیا میں ہوتا ہے اس کے نقوش اس کے نشان یہاں تک پنجابی میں تو کھرا کہنا چاہیے نشان یہاں تک آتا ہے یعنی ہم ٹیررزٹ ہیں ستر ازار آدمی پاکستانی شہید ہوئے ہیں شہید کشمیری ہوئے ہیں پھر بھی ہم ٹیررزٹ ہیں انڈیا مسلمان عذاب میں ہیں ٹیررزٹ ہمیں عطا اور رحمان کا ہے مولانا فضل رحمان کا بھائی کہتے ہیں سینٹ میں ہیں قومی سمیلی میں تاکہ کیس نہ چل سکے اتنے زمیر مر چکے ہیں ہمارے عروسہ زمیر مر گئے وہ نشہی جو ہوتا ہے نا الکوہل کا دی بھنگ کا چرس کا ہیروین کا وہ گھر کے زیور بیش دیتا ہے ہر چیز بیش دیتا ہے بچے اس کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اقتدار کے نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سی پیک سلو ہے بھئی سلو آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے تھوڑا سا سلو کرنا پڑا ہے انہوں نے شرط لغا اتنے زیادہ کرزیں نہ لیں جب ہماری مجبوری تھی 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 اور بالنس بھی رکھنا تھا آپ چین کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں لیکن باقی دنیا سے کٹ تو نہیں نہیں سکتے ریٹ تو ہماری امریکہ کی ساتھ ہے سرپلس ہے ہم یا کہنا ٹیکسٹائل تو ہماری امریکہ خریدتا ہے چین تو نہیں خریدتا ہے جنرل بھاجوہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے بھائی نو بجے واقعی اس دن حملہ ہونا تھا یہ تو واقعہ ہے اور ہم نے دانائی کا مظاہرہ کیا اور جنگ ٹال دی جنیویہ کرنی کنونشن کیتا ہے تو انہوں نے جو ڈی جی آئیز پی آئیز کی طرح نہیں ہم نے ایک نار manعب شائستہ اور اکل مند اور میچو اور قوم ہونے کا ثبوت دیا بے شک ٹھیک ہے میں نام لے کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے رعوف کلاسرہ نے کہا اور بڑا اچھا کہا ہمیں اس وقت یہ خیال نہیں آیا ہم کنفیوز تھے نہایت دانائی کا فیصلہ کیا ہے حملہ ہونا تھا راجستان سے ہونا تھا میزائلوں کا حملہ ہونا تھا ساری دنیا کو پتہ تھا اور ایک دفعہ تھوڑی یہ ہوا ہے یہ تو کوئی تیسری چوتھی دفعہ تیاری کی ہے ایک دفعہ تو آئی اے سے سی آئی اے کے چیپ وہاں سے اڑا ڈریکٹ ڈلی پہنچا اس نے کہا تمہارے ہواس ٹھکانے ہیں ان کے پاس اتنے ایٹم بام ہیں وہ پرزے جوڑیں گے ہمارا اب ایٹم ہے مختلف ہے پرزے جوڑنے پڑتے ہیں مہا پھر ٹیکس فیو منٹس آر میں فیو آر اور تمہیں اڑا کر رکھتے ہیں تو پاگل ہوئے پاکستان پر کون حملہ کر سکتا ہے دو دفعہ جوالک کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کھوٹا پہ بمباری کا اچھا اب یہ اس میں جب جنگ کا خطرہ ہو جس میں ہم بھی برباد ہوتے تو ہوتے ہیں انڈیا کو ہم برباد کر کے رکھ دیتے ہیں انڈیا کے تو ہم چھوڑتے ہی کچھ نہ انڈیا تو پہلے سے برباد ہوا پڑا ہے حرون صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دانائی کا فیصلہ کیا سب نے ملکے کیا اس وقت تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا اسی آدمی کہ تو انہوں نے توسیع تھی جس کے بارے میں ہوں وہ کہہ رہے ہیں اس کی ٹھانگیں اب کس کے بارے میں بات کر رہے ہوں یہ سپائی تو جس دن جاتا ہے تو جان ادھر رکھ کے جاتا ہے یہ ہے میری جان یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کس نے دشت گردیب کو ختم کرنے میں جنرل کیانی کا کتنا رول تھا رائیل کا کتنا دیا تھا اپنے زمانے میں ان چیزوں کا فیصلہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ پھر تفریق بیدا کر رہے ہیں جنرلوں میں پھوٹ ڈالنا اقتدار اصل کرنا یا ان کو ٹارگیٹ کر کے رسوہ کر کے بلیک میل کرنے کی کچھ کرنا کہ ہمیں اقتدار دے دو اور تم پاگل ہو یار صرف اقتدار میں نے آج صرف ایک فوجی افسر سے اتنا کہا جو کہ سرونگ فوجی افسر نہیں ہے لیکن کچھ کام کرتا ہے اور چھوڑو یار میں نے کہا تم کچھ نہ کرو ان کو ہم نے مٹا دیں گے یعنی پاکستانی عمام پھر میں نے اس کی اپنا کام کرے ان کو عوام دیکھ لیں گے اس کو تو ایسا دیکھ لیں گے کہ یہ یاد رکھیں کہ شریف خاندان دیکھو پیپلز پارٹی ہے دس ہزار اترازات ہیں کرپشن کا بھی اتراز ہے مگر کوئی لیمٹ ہے نا جو عطاور رحمان مولا عطاور عطاور رحمان مولا فضل الرحمان کا بھائی نے کہا جو عبدال مالک نے کہا جو اچھے ایک صحیح نے کہا ہم باڑ توڑ دیں گے بغیر پاسپورٹ کے جائیں گے یعنی پاکستان کی سردوں کو نہیں مانتے آپ اقتدار یہاں چاہیے انتشار یہاں پھلانے پاکستان اتراز ہے کہ عطاور اللہ شاہ بخاری جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا بھائی پاکستان کی مخالفت جو لوگ کرتے تھے انہوں نے کہا وہ اکل کے اندو ایک شادی کی مخالفت کی بھائی شادی ہو گئی بچے پیدا ہو گیا جائز شادی ہے جائز ہے مسجد پہ جگڑا تھا یہاں بنی وہاں بنی مسجد بن گئی اب ہم اس کی افادت کریں گے شریف خاندان انڈیا سے جا ملا دیکھو نا انہیں انہیں مسلسل جشن منانے کا موقع دیا اوہ بھائی فیبری کا واقع ہے پچھلے سال کا اور یہ وہ ڈیمارالائز تھے پاکستان کی آتھوں بھی چین کی آتھوں بھی اب وہ جشن منان آ رہے ہیں آپ نے کیا کیا یہ ٹھیک ہے دماغ چل گیا کوئی حدہ یا یار ہم جنرل باجوہ سے سو بات اپے ناراض ہوں الیکشن میں بلکل ڈیفینڈ نہیں کرتا الیکشن کو ویسے انیس سو بیس سو تیرہ سے زیادہ گڑھ بڑھ نہیں ہوئی انہوں نے تحصیل دار پٹواری سکولوں کا سٹاف یونین کو سنوں کا عاملہ ہر چیز کی ایم کی ایم کو کھولی چیٹ دوہزار آٹھ میں جنرل کیا نہیں کہا میں بڑا محترف ہوں مگر دوہزار آٹھ میں تو انہوں نے طاقت سے دھندلی روکی دوہزار تیرہ میں انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو میں فوج کو انوالو نہیں کروں گا باگے پارٹیاں جو مرضی کریں الیکشن کمیشن نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے دوہزار تیرہ میں اور دس گیارہ بجے تو اس نے فتح کی تقریر کر دی تھی نواز شریعہ بلکل ہمیں یاد ہے ہم یاد ہے عمران خان کی پاس یہ غلطی تھی وہ ٹھیک ٹھیک نہیں دے سکا پولنگ ایجنٹ تک اسلام آباد میں نہیں تھے کونسا الیکشن ہے جو بڑا فیار ہے بات یہ ہے کہ جمہوریت کو چلنے دیں آئندہ کے لیے فیار الیکشن کی زمانت حاصل کریں جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اٹ پار ہونے چاہیے وہ بالکل یعنی سب کے لیے یقصہ ہونے چاہیے جو ان کے وزیر کرپٹ ہیں ان کا بھی محاظبہ ہونا چاہیے جو باتیں صحیح ہیں وہ مانی جانی چاہیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ یہ ایاز صادق صاحب کو تو یعنی چونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم نے تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے سیرت پڑھی ہمیں پتہ ہے لیکن نہیں کرنا کیا چاہیے جو قانون کہتا ہوں اور اس کا موقف سننا چاہیے اچھا موقف سنا دے ان کا اچھا وہ اس کا موقف یہ ہے کہ وہ معافی مانگے نہیں سیدھی سیدھی نہیں وہ معافی نہیں مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں میرا بیان توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے ویسے بھی حرون صاحب قانون حرکت میں آنا چاہیے حکومت کیا چکی ہے کیا کوئی بھی شخص اٹھے گا پاکستان کے خلاف اس کے اداروں کے خلاف کچھ بھی کہا چاہیے گا میں آپ ایک بات بتا دوں میں عمران خان سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ ناخش نہیں ہو سکتا میرے ساتھ زیادتی طور بھی زیادتی کی ٹھیک ہے اور میں مہنگائی سے بھی نالا ہوں میں نے اس نے کہا آج بابرچین ہے کہ وہ پورا ایک لنگر ہے جہاں میں رہتا ہوں داست بارہ پندرہ دنیاں کہ گوش لاؤں میں نے کہا نہیں خالی عربی پکاؤ لنگر میں آپ کھانا جو ہے نا ساتھ اترین ہی پکے گا دال سبزی ٹھیک ہے دال سبزی بھی بہت مہنگی ہے حرون صاحب چکن کریٹ پہ گیا نہیں میں نے دال بھی پتلی پکاؤ میں اس سے بھی ناخش ہوں جو غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں پرسنلی بھی ناخش ہوں اور مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر بھائی چلنے دونا جمہوریت کو تین سال ہے ہاں آئندہ کے لیے ایسا بندبستو تیس زن کے اندر جہاں دھاندی ہوئی ہے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے وہ طاقتور ہو پولنگ پہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہونے پائے اس کے سارے انتظامات کرو احتساب فیر ہونے چاہیے بلکل صحیح احتساب ہونے چاہیے خسروب اختیار کبھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اب یہ تم اگر افراد افری پھیلاوگے اوہ عمران خان تو رہا ایک طرف جنرل باجوہ صاحب تو رہا ایک طرف آئیے سارے میں ان سے انہیں مٹ لوں گا ایک عام پاکستانی میں لوگوں کو پھر یہ بتاؤں گا کہ یاد صادق کیا ہے لوگوں نے تعجیب و غریب سے نہیں عجیب کیا میں تو پوری ریزرچ کروں گا اس کا محلے میں جاؤں گا مجھے تو بہت سی باتوں کا پتہ ہے یار تم بھی سٹیٹ کو مزاق سمجھ لیا اور ریاست ما اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چھوٹے سر والا حبشی کے مفہوم ہے الفاظ نہیں ہے تمہارا حاکم بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو جائز حاکم یعنی جائز حاکم جائز حاکم جو جائز طریقی سے آپ کا حاکم ہے اچھا بھئی عمران خان نے جو بھی ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نفسیتی سپورٹ تھی اب تمہارے ساتھ لوگ باہر سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ پرانے جوتوں والے مہلے کپڑوں والے وہ کہاں ہیں وہ ان کے ساتھ تو نہیں ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم مہنگائی بھوگت رہے ہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہ لائے پرلے درجے کی لیکن بچ جمہوریت کو چلنے دو سسٹم کو چلنے دو اب رہ گے تمہارے کرپشن کے کیسے تم نے کرپشن کی ہے تو بھوگتو اب بھوگتنا پڑیں گے زرداری نے کیا اب دیکھنا گلگت میں الیکشن ہو رہے ہیں کیسی دانائی کا طریقہ اختیار کیا پیپلز پارٹی نے کہ سر ہمیں یہ گارنٹی دیں جا کے کہا کہ بھائی جان ہمیں گارنٹی دیں کہ کوئی گڑپڑ نہیں ہوگی میں روز گلگت بلتستان فون کرتا ہوں کوئی گڑپڑ نہیں ہو رہی اور پوسیبلٹی پیدا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جمید علماء اسلام اور نون لیگ سے ملکے کوئی گڑپڑ نہیں کر رہی